ہاو ٹو پرمندلی ڈلیٹ مائکلسوف اکاؤنٹ اگر آپ بھی اپنا مائکلسوف اکاؤنٹ کو پرمندلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو چلیں اس ویڈیو میں سیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے مائکلسوف اکاؤنٹ، آؤٹ لوک اکاؤنٹ میل کو کس طرح سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے ڈلیٹ کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے کسی بھی بروزر میں اپنا مائکلسوف اکاؤنٹ سائن ان کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اوپر یور انفو بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو اوپر یور انفو کا آپشن دیے جائے گا یہاں پر کلک کریں گے تو ایک نیا پیج اپن ہوگا یہاں پر آپ کو تھوڑا سا نیچے کلوز اکاؤنٹ کا ایک آپشن رہے گا آپ نے یہاں پر کلوز اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے کلوز اکاؤنٹ پر کلک کرنے کے بعد ایک نیا ٹیپ اپن ہوگا تو آپ نے یہاں پر continue بٹن پر کلک کرنا ہے continue بٹن پر کلک کرنے کے بعد ایک نیا ٹیپ اپن ہوگا یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا outlook account one drive, xbox, skype, office وغیرہ سب کچھ delete ہو جائے گا اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے continue with closing your account پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اسے cancel کرنا چاہتے ہیں تو 30 days میں آپ اسے cancel بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے scroll down کرنا ہے نیچے آپ نے دوبارہ continue with closing your account کا button دیا جائے گا آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد نیچے آپ نے close your account پر کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو ایک نیا ٹیپ آپ کے سامنے اوپن ہوگا تو یہاں پر آپ نے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس account کو delete کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہاں سے next button پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جتنے بھی یہاں پر option دیئے گئے ہیں آپ نے یہاں پر check mark لگانا ہے check mark لگانے کے بعد یہاں پر آپ کوئی بھی ایک ریزر سلیک کر لیں جس کی وجہ سے آپ delete کرنا جاتے ہیں جیسے کہ میں یہاں سے ایک ریزر سلیک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے mark account for close پر کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک نیا پیج اپن ہوگا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ والا Microsoft account close ہو جائے گا اس date کو تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے done button کلک کرنا ہے تو آپ کا جو Microsoft account ہوگا وہ permanently delete ہو جائے گا تو آپ جس طرح سے بہت آسان طریقے سے Microsoft account کو permanently delete کر سکتے ہیں thanks for watching this video